بسم اللہ الرحمن الرحیم اردو خوائق میں آج ہم اسم ذات کی اقسام کو سمجھیں گے اسم ذات اسم نقرا کی ایک قسم ہے وہ اسم ہے جس سے ایک چیز کی حقیقت دوسری چیزوں سے الگ ہو پہچھانی جائے یعنی کہ وہ نام جو ایک چیز کو دوسری چیز سے الگ کرتا ہے جدا کرتا ہے یعنی کہ نام چیزوں کو پہچھانے میں آسانی ہو جسے نام ہو جن سے دوسری چیزوں کو پہچھانے میں آسانی ہو جیسے مثلاً قلم انسان انار بلی وغیرہ یعنی کہ ان مثالوں سے پتا چلتا ہے کہ ہر چیز کے الگ الگ جدہ جدہ نام ہے جس کی وجہ سے چیزوں کو پہچھانے میں آسانی ہوتی ہے انسانوں، حیوانوں، نباتات، بہجان چیزوں وغیرہ کے بھی کئی خسمیں ہیں ان خسموں کے الگ الگ نام رکھ دیے جاتے ہیں تک کہ ایک خسم کو دوسری خسم کے ساتھ الگ کر کے پہچھانے میں آسانی ہوئے ایسے ناموں کو ہم اسمِ ذات کہتے ہیں اسمِ ذات کی پانچ قسمیں ہیں آج ہم اسمِ مذکر کو سمجھتے ہیں اس کی پہلی قسم کو وہ اسم جو کسی اسم کی چھوٹائی کو ظاہر کرے یعنی وہ نام جو کسی چیز کی چھوٹائی کو ظاہر کرے جیسے پیالی کٹوری باغیچا وغیرہ اب جیسے پیالہ سے پیالی نکلائے کٹورہ سے کٹوری نکلائے باغ سے باغیچا یعنی کہ جو وہ اسم جو کسی کی چھوٹائی کو ظاہر کرے اسے ہم اسمِ مذکر رہتے ہیں اب اسمِ مکبر کو سمجھتے ہیں وہ اسم جو کسی اسم کی بڑھائی ظاہر کرے جیسے پگڑی سے پگڑ راجہ سے مہراجہ باغ سے بتنگڑ یعنی کہ اسمِ مذکر کیا ہے وہ اسم جو کسی چیز کی بڑھائی کو ظاہر کرے کسی چیز کی بڑے ہونے کی ظاہر کرے اس کو ہم اسمِ مذکر کہتے ہیں اب اسمِ مذکر کو سمجھتے ہیں وہ اسم جو وقت اور جگہ کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں یعنی وہ نام جو وقت اور جگہ کے لیے پیس کے لیے استعمال کیا جاتے ہیں اس کو اسمِ مذکر کہتے ہیں اس کی دو خسمیں ہیں پہلی ہے اسمِ ظرفِ زمان وہ اسم جس میں وقت یا زمانہ ظاہر ہو جیسے صبح دن شام رات یہ کیا بتا رہے ہیں ساری مثالیں یعنی یہ وقت یا زمانہ بتا رہی ہیں اب اسمِ ظرف کی دوسری اقسم اسمِ ظرفِ مقام کو سمجھتے ہیں وہ اسم جس میں جگہی مقام کا نام ہو یعنی وہ اسم جو جگہی مقام کا نام ہو مثال کے طور پہ چڑھیا گھر مدرسہ یہاں مسجد ریگستانی یہ مثالیں کیا ظاہر کر رہی ہیں جگہی مقام کو ظاہر کر رہی ہیں ایسے ناموں کو ہم اسمِ ظرفِ مقام کہتے ہیں اب ہم اسمِ آلہ کو سمجھتے ہیں وہ اسمیں جس میں اوزار کے معنی پائے جائیں یا ہتھیار یا اوزار کا نام ہو اب مثال کے طور پہ آپ لے لیجئے تلوار چوری چابی برش وغیرہ ان مثالوں سے کیا ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوہار سنار بڑھائی مکینک وغیرہ لوگ اپنے اوزاروں سے کام کرتے ہیں اور سپائی وغیرہ ہتھیار استعمال کرتے ہیں ایسے اوزاروں اور ہتھیاروں کے ناموں کو ہم کیا کہتے ہیں اس میں آلہ کہتے ہیں اس میں سوت کو دیکھئے سوت کا مطلب آواز سے ہے وہ اسم جو کسی جاندار غین جاندار کی اسم کی آواز کو ظاہر کریں یعنی ایسے اسم جو کسی کی آواز کو ظاہر یعنی چیزوں کی جانداروں کی آوازوں کو ظاہر کریں جیسے کبوے کی کائیں چڑیا کی چونچوں کوئل کی کونکو گھنٹی کی ٹنٹن بارش کی چھم چھم اور بوندوں کی ٹپ ٹپ یہ کیا ہے آوازیں ظاہر کر رہی ہیں جانداروں کی اور غین جانداروں اس کو ہم کیا کہیں گے اس میں سوت کہیں گے امید ہے آج آپ کو اس میں ذات کی اقسام اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گے موسیقی